جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست پلکل بھیری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نہیں آنے میں دوستوں کا اپنے چینل فارٹ کورڈ بھی دھمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ لیکسز ہے آئی ایس 250 2015 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں چیک انجن لائٹ آن ہے اور گاڑی کو میں نے سکین کی ہے سب سے پہلے آپ کے ساتھ کوڈ شیئر کرتا ہوں کس گاڑی میں مسئلہ کیا آ رہا ہے اس کے ویپوریٹیو سسٹم میں کوڈ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویپوریٹیو امیشن کنٹرول سسٹم پریشر سینسر سوچ لو انپٹ اور ہائی انپٹ کا دونوں کوڈ ہے اس میں پی زیرو فور فائیو ٹو اور فور فائیو تھری کوڈ ہے دونوں اس کے کوڈ ہیں تو گاڑی میں ویپوریٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے ویپوریٹیو سسٹم یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ گاڑی کے جو فیول ٹینک ہے اس میں جو پریشر بنتا ہے گیس بنتی ہے جو خواہ بنتی ہے اس کو اس سسٹم نے خواہ کو نکال کے اس کے مینی فیول کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے تاکہ ٹینک میں جو خواہ وہ نہ بنے پریشر نہ بنے تو دیکھ رہے ہیں یہ میں کوڈ ایک مرتبہ کلیر کر رہا ہوں لیکن جو کوڈ آ رہے ہیں وہ کلیر نہیں ہو رہے یہ آپ دیکھیں ویپوریٹیو امیشن کنٹرول سسٹم پریشر سینسر سوچ لو کا کوڈ ہے لو انپٹ اور ہائی انپٹ یہ دونوں کوڈ پہلے آئے ہوئے تھے لیکن اب ایک ہی کوڈ ہے لیکن یہ آپ دیکھنا ہے کہ کلیر کرنے سے بھی یہ کلیر نہیں ہو رہے اور چیک انجن لائٹ اس کی مجود ہے یہ میں نے دو تین مردبز کو ریسیٹ کیا لیکن یہ ریسیٹ کرنے سے بھی یہ کوڈ نہیں جا رہا یہ کلیر نہیں ہو رہے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی جو اس کی لوکیشن ہے کہ اس کا ویپوریٹیو امیشن سسٹم کہاں لگا ہوئے اور اس کی وائرنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے کون کون سی سپلائی کس کس وائر میں جانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں کہ اس گاڑی میں ویپوریٹیو سسٹم جو اس کا تمام کنڈسٹر جیسے کہتے ہیں زیادہ تر لوگ اسے کنڈسٹر بھی کہتے ہیں کہ فیول کنڈسٹر ہے وہ کہاں لگا ہوئا ہے فیول چار کول بھی اسے کہتے ہیں وہ اس کی لوکیشن آپ کے س پیچھے لگا ہوئے زیادہ تر گاڑیوں میں یہ ٹینک کے ساتھ لگا ہوتا ہے فیول ٹینک کے بلکل ساتھ لگا ہوتا ہے لیکن یہ فیول ٹینک اس کا تھوڑا سا آگے لگا ہوا ہے سینٹر میں تقریباً لگا ہوا ہے تو جو اس کا ویپوریٹیو امیشن کنٹرول سسٹم کا جو اس کا مڈیول ہے وہ اس کا وہ کہہ لیں کہ جو اس کا سسٹم ہے سارا وہ اس کے پیچھے لگا ہے جیسے کنڈسٹر بھی زیادہ تر کہتے ہیں تو اس کے بلکل ڈگی کے بلکل نی مٹی 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 م ای 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 کے گاڑی کا کام کریں تو زیادہ کوشش کریں کہ آپ سادہ ٹیسٹر جو کہ آپ یعام طور پر استعمال کرتے ہیں اس کو استعمال مت کریں کیونکہ وہ دینجرس ہے وہ دو وولٹ یا پانچ وولٹ اسے چیک نہیں ہوں گے صحیح طریقے سے وہ آپ کے سرکٹ کو بھی حراب کر دے گا آپ کے کمپیوٹر وغیرہ کو بھی آپ کو ڈیمج کر دے گا زیادہ گاڑیوں میں یہ ایشو بھی آتا ہے تو آپ ملٹی میٹر ایک سمپل سا لے لیں اسے آپ وولٹیج بغیرہ چیک کیا کریں تو میں نے ارث کر دیا گراؤنڈ کو اور اس کی ایک وائر کو اور اب اس میں وولٹیج چیک کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بتایا کہ آٹھ پین یہ گریپ ہے اس کے جو سکس اور سیون نمبر پین ہے اس میں اس کے پانچ پنچ وولٹ آنے ہے یہ دیکھیں یہ پانچ وولٹ اس کے آگے یہ سکس نمبر پین میں نے لگائی ہوئی ہے اور اب میں اس کے سیون نمبر پین آپ کو چیک رہتا ہوں یہ سیون نمبر پین پر میں نے لگایا ہوئے اب اس کا ملٹی میٹر کی ایک وائر تو دیکھیں اب اس کے پانچ پانچ وولٹ اس میں بھی آ رہے ہیں تو دونوں وائر ہیں دونوں وائر میں اس کے پانچ پانچ وولٹ آنے ہیں اور جو آٹھ نمبر اس کی وائر ہے آٹھ نمبر پن ہے اس میں اس کا گرونڈ آنے ہیں اور یہ تمام وائریں اس کے ای سی ایم پہ جارہی ہیں اس کے کمپیوٹر کے اوپر یہ تمام وائریں جارہی ہیں دو وائریں اس کے سنسر سے ہو کر جارہی ہیں لیکن یہ تمام جو ہے وہ اس کے ای سی ایم پہ جا رہی ہیں تو آپ کو میں نے ویلیوز اس کے جو آنی تھی جو اس کے کرنٹ آنی تھی وہ میں نے آپ کو چیک کرا دیا کہ اس میں کیا خیر چیزیں آنی تھی تو اس کے ایٹ نمبر پن پر جو اس کا گرونڈ آنا ہے وہ آپ چیک کر لیتے ہیں میرے پاس پلاس بارہ تو نہیں ہے یہاں پر بارہ وولٹ لیکن پانچ وولٹ آ رہے ہیں تو یہاں ہی میں لگا کے آپ کو چیک کرا دوں گا دیکھیں یہ مائنس فائی وولٹ یہاں دکھا رہا ہے یعنی کہ اس کا ایٹ نمبر جو پن ہے وہ وہاں پر گرونڈ آ رہا ہے تو یہ ہی آپ کے ویلیوز ہے جو آپ نے چیک کرنی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ دو زور اوپر پانچ وولٹ آ رہے ہیں اور ایک جو اس کی گرونڈ ہے تو اگر آپ کے ساتھ اسلاح آ رہا ہو تو آپ نے اس کی کمپیوٹر تک بھی وائر چیک کر لی نہیں ہے اگر وولٹ بغیرہ نہ آ رہے ہوں تو کیونکہ میرے کیس میں اس کے وولٹ بغیرہ کمبل ہے اس کا اس میں اس کے تین جو ہے میجر پائیپ لگے ہوئے ہیں دو پلاس کٹ کے ہیں ایک ربٹ کا ہے تو یہ دوسری گھڑی کا میرے پاس ایک کڑا ہوئے لیکن یہ کام نہیں کر رہا تو ہم اب بلکل اس کا سیم سیم جو آ رہا ہے وہ لگائیں گے تو جو ہمارا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا تو ہمارا نیا جو ہے وہ آ چکا ہے اس کو فٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ پائیپ بھی اتار کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ یہ پائیپ وغیرہ کو اتار سکتے ہیں بہت سانی طریقے سے تو اب ہم جناب اس کا جو نیا آ چکا ہے وہ ہم نے لگایا ہے یہ باہر ہی لگایا ہے یہ آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں یہ باہر ہی میں نے لگایا اس کو یہ آپ دیکھیں گے یہ جی باہر میں نے اس کا صرف گرپ لگایا پائیپ وغیرہ میں نے نہیں لگایا لیکن گرپ لگایا تو کورڈ ہمارا جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے ہمارا جو فالٹ آ رہا تھا وہ کلیر ہو چکا تھا پہلے یہ تھا کہ جیسی کوڈ آ رہا تھا وہ کلیر ہی ہو رہی نہیں کلیر نہیں ہو رہا تھا جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے تو آپ میں نیچے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو فٹ کرنا ہے تو یہ اس کے میجر تین پائیپ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پلاسکٹ کا ہے دو اس کے سوٹی دو پلاسکٹ گیاں ایک ربٹ کا ہے تو یہ اس کے لاکھ ہیں گرین لاکھ جو اس کا گریپ ہے وہ اتاریں گے تو تین ایک کے سائٹ پر اس کے لگے ہوئے ہیں جو نٹ بغیرہ لگے ہوئے ہیں تین دوسری سائٹ بار تو یہ اتاریں گے تو بہت سانی طریقے سے آپ کا انڈسٹر اپنا چین کر پڑھیں گے اور آپ کا جو فالٹ آپ کے ساتھ بھی آ رہا ہوگا وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو یہ امارا جی نیا ہے یہ ہمیں اس کو فٹ کر دیں گے اس کے اوپر پارٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے لیکن کوشش کریں گے اگر سیم سیم مل جائے تو بہتر ہے اگر بلکل بھی سیم سیم دوسرا بھی سیم سیم ہے تو تینشن زیادہ نہیں ہوتی مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ تو کوشش کریں گے اس کا پارٹ نمبر وغیرہ جو سیم سیم لگائیں تاکہ گاپ کی گاڑی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ کلیر ہو سکے انٹر پرسانٹ تو مسئلہ ہمارے ساتھ جو آ رہا تھا الحمدللہ پورا کلیر ہو چکے جو کوڈ آ رہا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلیر ہو چکے اپنا حیاء رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ